تو کیسے ایک بے گھر لڑکے نے جس کے جیب میں صرف چالیس ڈالر بچے تھے نہ صرف اس نے دنیا کا سب سے فیمس کارٹون مکی ماؤس کو بنایا بلکہ ان چالیس ڈالر سے ایک سو تیز بلین ڈالر جتنی بڑی کمپنی کھڑی کر دی تو آن بھی جانتے ہیں امریکن آئیکون والڈ ڈیزنی کے پورے سفر کے بارے میں سال انیس سو ایک میں والڈ ڈیزنی کا جنب شکاگو میں ہوا تھا ان کی ماں ایلورا ڈیزنی ایک ٹیچر تھے اور ان کے فادر ایلیاز ڈیزنی ایک فارمر اور کارپینٹر کا کام کرتے ویلڈ کی پرورش اپنے تین بھائی ہرگ ری روی اور ایک بہن روت کے ساتھ میزوری میں ہوئی جس کے بعد والڈ ڈیزنی کی فادر ایلیاز کو ساتھ لوگوں جتنا بڑا پریوار چلانے میں کافی زیادہ دکت ہونے لگے اور وہ اپنی ایکنومک کنڈیشن کا گصہ اکثر اپنے بچوں پر اتارنے لگے ان کا غصہ اتنا زیادہ بڑ گیا کہ والڈ کی بڑے بھائی ہرب اور رے کو گھر چھوڑ کر بھاگنے تک کی نوبت آگئی دونوں بھائیوں کے بھاگ گانے کے بعد مانو ان کی فیملی کے پر بیڈ لک شروع ہو گیا جس کے بعد ایلیاز کافی زیادہ بیمار پڑ گئے اور گھر کی پوری ذمہ داری روی کے کندوں پر آرہ پڑی جس کے بعد گھر کی ایکنومک کنڈیشن کو صدھارنے کے لیے انہوں نے کیانسس سٹی میں شفت ہونا بہتر سمجھا کچھ دنوں کے بعد والڈ کی چھوٹی بہن انہوں نے کافی زیادہ بیمار پڑ دیں اور اپنی چھوٹی بہن کو بیماری کے حالت میں خوش کرنے کے لیے انہوں نے پہلی بار فلپ پیپر اینیمیشن ڈراؤ کیا اس اینیمیشن نے ان کا انٹریس آرٹ اور بروائنگ کی طرح موڑا کیانسس میں شفت ہونے کے بعد ان کے فادر ایلی آس نے نیوز پیپر ڈسٹی بیوشن کا کام شروع کیا اور نیوز پیپر کی زیادہ سپلائی کے وجہ سے والڈ اور روائے کو بھی نیوز پیپر ڈسٹی بیوشن کے کام میں لگا دیا پر پھر بھی ان کا کارٹون ڈراؤ کرنے کا انٹریس بلتا ہی جا رہا تھا وہ صبح صبح اٹھ کر نیوز پیپر ڈسٹی بیوٹ کرتے تھے اور اپنے سکول کے ٹائم کے دوران اپنی نوٹ بک میں ڈراؤنگ بناتے تھے جس کے بعد ان کی ٹیچر نے کئی بار یہ بھی کمپلین کری کہ والڈ کمن پرہائی میں نہیں لگ رہا کارٹون اور انٹریٹینمنٹ میں انٹریس کی وجہ سے انہوں نے موشن پکچر دیکھنا بھی شروع کر دیا جس کے بعد اپنے فادر سے چوری چھپے انہوں نے تھیٹر جانا تک شروع کر دیا اپنے فادر کی سٹرکنیس کی وجہ سے آخر کار جا کر والڈ کے تیسرے بھائی روی نے بھی گھر کو چھوڑ دیا اور گھر کی ذمہ داری والڈ کے کندھوں پر آ گئی سٹین پر والڈ ڈزنی ڈاکٹر یا لائر جیسے پروفیشن اپنے کریئر کے لیے چوز کرنا چاہتے تھے پر ان کے پریوار کی حالت بلکوی بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ ان پروفیشن کی پڑھائی کو افورٹ کر پاتے اس لیے چودہ سال کی عمر میں ہی ویوڈ ڈزنی نے اپنے پیشن کو کریئر بنانے کا فیصلہ کیا اور ایک کارٹونیس بننے کے ٹھان لی پر کچھ دنوں کے بعد ایلی آف کا نیوز پیپر ڈسٹریبیوشن بزنس بھی فلاپ ہو گیا اس لیے ان کو اپنی فیملی کے ساتھ کینسس سٹی سے واپس شکاگو شفٹ ہونا پڑ گیا جہاں پر والڈ ڈزنی کو مجبوری میں آ کر ہیلپر اور نائٹ گارٹ کی جاپ کرنی پڑی اور ساتھ ہی شکاگو پہنچ کر انہوں نے آرٹ کلاس بھی جوائن کری سان آیا 1918 کا جب فیس والڈ وار کا چھٹا سال چل رہا تھا جس کے وجہ سے والڈ نے اپنی ساری جاپ کوٹ کر کے ریڈ کراس میں ایمبلنس ڈرائیور کی نوکری شروع کری کیونکہ اس ٹائم پر والڈ کے دوران پوری دنیا میں انفلوینزا وائرس آوٹڑک پھیل رہا تھا جس کے وجہ سے اس ٹائم پر لاکھوں لوگوں کو اپنی جان اس وائرس کے وجہ سے گوانی پڑی تھی اور بد قسمتی سے والڈ ڈزنی بھی اس وائرس کے چپیٹ میں آگئے جس کے بعد ان کے ایمبلنس ڈرائیور کلیگ نے یہ سلا دی کہ وہ اپنے آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہ کریں کیونکہ اگر وہ ہاسپٹل میں گئے تو شاید وہ ہاسپٹل سے زندہ واپس نہیں آنے اس لیے وہ اپنے گھر لوٹ گئے جہاں پر ان کی مدر نے خود انفیکٹڈ ہونے کے باوجود ان کی دیکھ بھال کری سال آیا 1919 کا جب ورلڈ وار ختم ہو چکی تھی اس لیے ریڈ کروس میں نوکری چھوڑنے کے بعد وہ واپس چکاگو سے کینسس سٹی لوٹ آیا جہاں پر ان کے بڑے بھائے روئے اور بچپن کے سارے دوست بھی موجود تھے کانسہ سٹیز میں لوٹنے کے بعد وارڈ نے کئی نیوز پیپر پریس میں کارٹونسٹ کی پوسٹ کے لیے انٹرویو دیئے پر ہر جنہ سے ان کو نراشا ہی ہاتھ لگی پھر ان کے بڑے بھائے روئے کو وارڈ کی سٹرگل کے بارے میں پتہ لگا جس کے بعد روئے نے وارڈ کو پیسمن ریوبن آرٹ سٹوڈیو میں ریپ دلوانے میں مدد کری جہاں پر ایک آرٹسٹ کی پوسٹ خالی تھی اس آرٹ سٹوڈیو میں ان کی ملاقات اوب آئیورک نام کے شخص ہوئی اور دونوں نے ایک جیزا کارٹون کے لیے پیجن دیکھ کر ان کے بیچ دوستی ہو گئی جس کے بعد ان دونوں نے ساتھ مل کر ڈیزنی آئیورک کے نام سے ایک بزنس سٹارٹ کیا پھر جا کر کینسل سٹی فلم ایڈ سرویس سے وارڈ ڈیزنی کو جوب آفر آتا ہے اس وجہ سے اوب والڈ کو اس لائف ٹائم اپورچنٹی کو جوائن کرنے کے لیے انسسٹ کرتے ہیں جس کے بعد جا کر اوب اس بزنس کو اکینے چلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ بزنس فیل ہو جاتا ہے اب اسی دوران والڈ ڈیزنی کانسا سٹی فلم ایڈ سرویس میں جوب کے دوران یومن کٹ آؤٹ سے اینیمیشن بنانا سیکھتے ہیں اور کچھ دنوں کے اندر ہی والڈ کیمرہ آپریٹ کرنا تک سیکھ جاتے ہیں پر والڈ کو اس ٹائم یہ آئیڈیا آتا ہے کہ ہاتھ سے بنی ڈرائنگ سے اینیمیشن بنانا زیادہ ریلیسٹک لگتا ہے کٹ آؤٹ سے بنی اینیمیشن کے کمپیریزن میں اس ٹائم پر نیو یوک میں بنے بڑے بڑے اینیمیشن سٹوڈیو بھی اسی طرح ہاتھ سے بنی ڈرائنگ سے کارٹون بناتے تھے جس میں سے کوکو دا کلاؤن جیسے فیمس کارٹون بھی شامل ہے کیانسز فلم کمپنی ان کے ہاتھ سے بنے اینیمیشن سے کافی زیادہ پرابہابیت ہوئے اور ان کو ہینڈ رون کارٹون سے بنی اینیمیشن بنانے کی اجازت دے دی جس کے بعد انہوں نے کمپنی سے کیمرہ لے کر اپنے گاراج کے اندر کارٹون بنانا شروع کیا جس کے بعد جا کر والٹ نے اپنے اینیمیشن ورڈ کو نیومن تھیٹر نام کے کمپنی کے مینجر کو دکھایا تھیٹر کے مینجر ان کے کام سے کافی زیادہ ایمپریس ہو گئے جس کے بعد جا کر انہوں نے والٹ کے کارٹون کو اپنے تھیٹر میں فیچر کرنا شروع کیا اور کچھ ٹائم کے اندر ہی والٹ کے کارٹون کافی زیادہ فیمس ہو گئے جس کے بعد جا کر وارٹ نے اپنی جوک چھوڑ کر نیومن لافوگرام فلم نام سے بزنس کی شروعات کریں ایرت نے کام کو اور اینیمیٹر سے الگ بنانے کے لیے انہوں نے مشہور فیوری ٹیل پر اینیمیشن بنانے کی سوچتے ہیں ایرت نے اس آئیڈیا کو انویسٹر کے آگے پچھ کر کے ان سے انویسمنٹ اٹھاتے ہیں اور ایک آکسس رینٹ آؤٹ کر کے جہاں پر وہ اپنے فرنڈ او آئیور اور پاچ دوسرے ایمپلائیس کے ساتھ کام کرنا شروع کرتے ہیں اور سال 1922 میں جا کر پکٹوریل کلپ بول کے ساتھ مل کر چھے فیری ٹیل کارٹون بنانے کی ڈیل کرتا ہے پر پکٹوریل کلپ کی بینگ رپسی کے وجہ سے ان کو کوئی بھی پیسہ مل نہیں پاتا جس کے بعد ایک بار پھر سے والڈ ڈیزنی کو ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور لاف و گرام بھی اس کے ساتھ دیوالیا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے والڈ ڈیزنی کو بے گھر ہونا پڑتا ہے اور ان کے پاس اتنی پیسے تک نہیں بچتے کہ وہ جو جوتے انہوں نے ریپیر ہونے کے لیے کوبلر کو دیئے تھے وہ ان کا پیمنٹ تک کر سکتے جس کی وجہ سے والڈ ڈیزنی کافی زیادہ نراش ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس جو کیمرہ تھا اس کو بیج کر اپنا کارٹون بنانے کے سپنے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور کیمرہ بیچنے کے بعد بچے چالیس ڈالر سے اپنے انکل کے پاس ہالی وڈ جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی قدم ہالی وڈ کے ڈائریکٹر بننے میں آزما سکے اور جتنے بھی سٹوڈیو میں وہ جوب کے لیے اپلائے کرتے ہیں ہر سٹوڈیو ان کو ریجک کر دیتا ہے جس کے بعد ایک بار پھر سے والڈ کے ہاتھ نراشہ ہی لگتی ہے اور ان کی اس حالت کا پتہ جب ان کے بڑے بھائی روئے کو لگتا ہے تو وہ والڈ کو ایک بار پھر سے کارٹون انیمیشن میں ہاتھ آزمانے کی لیے انسسٹ کرتے ہیں جس کے بعد والڈ ڈزنی اپنے بڑے بھائی روئے کو یہ کہہ کر منہ کر دیتے ہیں کہ چاہے جو بھی ہو جائے کہ وہ نیو یورک میں موجود بڑے بڑے انیمیٹر سے کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے اور پھر بھی وہ نراشہ کے حالت میں بھی انیمیشن کارٹون میں کام کرنا شروع کرتے ہیں ایرک فلم ڈسٹیبیوٹر مارگریٹ ونکلر کے لیے ایلس ان ونڈر لینڈ کامیڈی نام کی اینیمیٹڈ سیریز بناتے ہیں ایل وی سیریز لانچ ہوتے ہی کافی زیادہ سکسسفل ہو جاتی ہے جس کے بعد یونیورسل پکچرز مارگریٹ کے ہزبن چارلز منٹس کو ایک ایسا کارٹون بنانے کا کونٹرانٹ دیتے ہیں جس کا مین کریکٹر ایک ریبٹ ہو اور اس کارٹون کو بنانے کی ذمہ داری والڈ کو ملتی ہے جس کے بعد جنم ہوتا ہے آفور ڈھا لکی ریبٹ یام کے فیموس کارٹون کا اس کارٹون کی سکسس کے بعد چارلز کے انٹینشن چینج ہو جاتے ہیں اور وہ والڈ کی کارٹون اس ٹیم کو خود ہائر کر لیتے ہیں جس سے والڈ ڈزنی کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ روائے اور اونپ کے ساتھ مل کر سان انیس سو اٹھائیس میں جا کر اپنے خود کے نئے کارٹون کریکٹر پر کام کرنا شروع کرتے ہیں وہ کافی اینمل ڈراؤ کرنے کے بعد آخر کار ایک ماؤس کی ڈرائنگ کو سیلیکٹ کرتے ہیں جس کے بعد فائنلی جا کر جنم ہوتا ہے مکی ماؤس کا مکی ماؤس کارٹون نے نہ کیول پاپولارٹی کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے بلکہ پہلا ساؤنڈ کارٹون ہونے کا بھی اتحاس رچا مکی ماؤس کی اتنی سفلتہ کے بعد ہر پروڈکشن ہاؤز نے والڈ ڈزنی کو مکی ماؤس کے پروڈکشن رائے خریدنے کا آفر دیا لیکن یونیورسل پچھر کے ایک فاؤنڈر پیٹ پاورز نے بینا رائٹس لیے ہی یونیورسل پچھر کے اندر مکی ماؤس کو ریلیز کرنے میں مدد کری والڈ نے فوراں ہی اس آفر کو لے دیا یونیورسل بینر کے اندر مکی ماؤس رات پہ رات امریکل سنسیشن بن گیا پر والڈ کو ایک بار پھر سے پریشانی کا سامنا کرنے پڑا جب پیٹ پاورز نے مکی ماؤس سے کمائے پروفٹ میں سے والڈ کو کچھ بھی حصہ نہیں دیا پھر بھی والڈ نے کوئی بھی لیگل ایکشن نہیں لیا کیونکہ پیٹ کی پکار ہالیوڈ انڈسٹری میں کافی زیادہ مضبوط تھی اس لیے والڈ نے پیٹ کے ساتھ اپنا کانٹریکٹ کینسل کرنا ہی بہتر سمجھا جس کے بعد پیٹ نے والڈ کو یہ دھنکی دی کہ وہ ہالیوڈ کے کسی بھی پروڈکشن ہاؤس کو ان کے ساتھ کام کرنے نہیں دیں گے لیکن والڈ کی قسمت نے فائنلی جا کر کام کیا اور کولمبیا پکچرز نے انہیں فائنلی جا کر ایک آفر دیا جس کے بعد انہوں نے اور بھی زیادہ ہائی کالٹی کے اینیمیشن بنانا شروع کیا لیکن ہائی کالٹی اینیمیشن بنانے میں ان کی پروڈکشن کاؤس حص سے زیادہ بل رہی تھی اور کولمبیا پکچرز نے والڈ کو ایڈواز پیمنٹ دینے سے منع کر دیا جس کے بعد جا کر والڈ نے یونائٹڈ آرٹسٹ سے مزد لی اپنا ڈسٹریبیوٹر بننے میں اور یونائٹڈ آرٹسٹ کسی اور کی نہیں بلکہ چارلی چیپلن کی کمپنی تھی جس کے بعد والڈ نے یونائٹڈ آرٹسٹ کمپنی کے ساتھ مل کر پینٹ کارٹون بنانا شروع کیا اور ڈانلڈ ڈک اور گوفی جیسے اور بھی کاریکٹر انٹریڈیوز کیے سال 1937 میں سنو وائٹ ایندہ سیونڈ ڈورف مووی ریلیس کری یہ مووی ہتنی زیادہ سکسسفل ہوئی کی اس ٹائم پر ہی آٹھ ملین ڈالر جتنی کمائی کری اور ایوریس کمائی کو آج کے حساب سے جوڑے تو تقریباً سوڑ ملین ڈالر کے برابر جس کے بعد جا کر والڈ نے شورٹ کارٹون کی جنگہ اینیمیٹڈ فلم پہ ہی فوکس کرنا شروع کیا اور ایک سے بڑھ کر ایک اینیمیٹڈ مووی ریلیس کرتے گئے اور والڈ ڈزنی کی اینیمیٹڈ مووی ہالی ووڈ میں حد سے زیادہ فیمس ہو گئے پر ابھی بھی ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ایک تھیم پارک کو بنوا سکتے اس لیے انہوں نے ٹی وی پر ایک ویکلی شو لانچ کیا تاکہ وہ اس شو کے پیسے سے امیوزمنٹ پارک کے کنسٹرکشن کا کھر چھڑا سکیں جس کے بعد بڑی محنت اور مشکت کے بعد فائنلی جا کر سال نائیٹین ففٹی فائف میں ڈزنی لینڈ امیوزمنٹ پارک کلیفورنیا میں اوپن ہو اور ایک سال کے اندر ڈزنی لینڈ میں 3 ملین سے بھی زیادہ وزیٹر آنے لگ اس ٹائم پر ڈزنی 130 بلین ڈالر کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی میں سے ایک ہے 21st سنچری فوق نیشنل جیوگرافک USPN اور یہاں تک کی مارول سٹوڈیوز وہ بھی اون کرتی ہے اور تو اور والڈ ڈزنی کو ہولیوٹ کا بہت بڑا آئیکن مانا جاتا ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دمانا بلکل بھی نہ بولے